بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرانیت کے ساتھ حیرانگی کے ساتھ حیرانی کے ساتھ اپنی انگلی موں پر دبانے پر مجبور ہو جائے گا کیونکہ یہ وہ ثواب ہے جس کا ہم تشور بھی نہیں کر سکتے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا ہے شید ابن جبیر جو کہ محب اہل بیت صحابی رسول ہیں انہوں نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے اے عبداللہ ابن عباس مجھ سے کوئی ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے حوالے سے اس کے ثواب سے حوالے سے کوئی روایت نکل کیجئے کہ رمضان میں جو روضے رکھے اور ماہ رمضان کے حق کو پہچانے اس کا ثواب کیا ہے ماہ رمضان کے حق کو پہچانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کا روضہ رکھنے کے ساتھ ایسے نہ رہے جیسے عام دنوں میں رہتا ہے حرام میں ملوث نہ ہو اور ایسے رہے جیسے روضہ دار کے رہنے کا حق ہے تو اس کا ثواب کیا ہے تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جاؤ سعید چلے جاؤ اور کل ہر بات کو اپنے دماغ سے نکال کے آنا تاکہ میں شرف وہ حدیث تمہارے لیے نکل کر سکوں کہ جو ہر کوئی جس کا ثواب نہیں جانتا اور تصور نہیں کر سکتا تو سعید چلے گئے اور اگلے دن ساری باتیں اپنے ذہن سے نکال کر تیار ہو کر امادہ ریڈی ہو کر حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد کہا یاد دلایا کہ اے عبداللہ بن عباس آپ نے کل کہا تھا کہ میں کے لیے ماہ مبارک رمضان کے لیے روزہ داروں کے لیے ایک حدیث نکل کروں گا تو اب ابن عباس فرماتے ہیں اے سعید ابن جبیت سنو حضرت حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اگر تمہیں علم ہوتا کہ ماہ رمضان میں تمہارے لیے کتنا ثواب ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس زندگی کو کم سمجھ دے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام ظاہر اور پشیدہ گناہ پشیدہ گناہ معاف کر دیتا ہے پیغمبر گناہی فرما رہے ہیں جب رمضان کی ماہ مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ امت کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور دو لاکھ درجات بلند کرتا ہے البتہ روزہ داروں کی بات ہو رہی ہے اور بہشت میں پچاس شہر تمیر کرتا ہے دوسرے دن اللہ تمہارے اٹھائے گئے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت ایک پیغمبر کا ثواب اور ایک سال کے روزے لکھتا ہے تیسے دن تمہارے جسم کے ہر بال کے بدلے میں بہشت کے اندر سفید دروں سے مزین گمبت بناتا ہے اور جس کے اوپر نیچے بارہ ہزار نورانی گھر ہوں گے اور ہر گھر میں بارہ ہزار تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ہور بیٹی ہوگی اور ہر روز ہزار فرشتے ہاتھوں میں ہدیہ لیے تمہارے پاس آئیں گے چوتھے دن روزے دار کے لیے چوتھے دن اللہ بہشت جعوید میں ستر ہزار محل تمہیں عطا کرے گا اور ہر محل میں ستر ہزار گھر ہر گھر میں پچاس ہزار تخت ہر تخت پر ہورے بیٹھی ہوگی اور ہر ہور کے سامنے ہزار چھوٹی کنیدے کھڑی ہوگی اور ان کے لباس دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوں گے پانچویں دن اللہ جنت مابا میں تمہیں ایک شہر عطا کرے گا جو ہر شہر میں ستر ہزار گھر ہر گھر میں ستر ہزار دسترخان ہر دسترخان پر ستر ہزار کاسے ہر کاسے میں ساٹھ ہزار قسم کی غضہ ہوگی اور ہر غضہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگی چھتے دن اللہ تمہیں دار و سلام میں ایک لاکھ شہر عطا کرے گا ہر شہر میں ایک لاکھ گھر ہر گھر میں ایک لاکھ سونے کے تخت ہوں گے جن کا طول و ستر طول ستر ہاتھ ہوگا اور ہر تخت پر ہورل اینٹ تمہاری بیوی کے طور پر بیٹھی ہوگی جس کے پیشانی پر در اور جاقود سے مزین تیس ہزار دلفیں ہوگی اور ہر دلف کو ایک سو کنیدوں نے اٹھا رکھا ہوگا ساتھوے دن اللہ تعالیٰ جنت نعیم تمہیں چالیس ہزار شہید چالیس ہزار صدیق کا عجر و ثباب اتا کرے گا آٹھوے دن اللہ تمہیں ساٹھ ہزار عابد اور ساٹھ ہزار ذاہد کے عمل کے مثل عجر و ثباب اتا کرے گا اب پھر بھی کوئی روضہ کیوں نہ رکھے یہ ثباب روضے دال کے لیے پیغمبر اسلامی بیان فرما رہے ہیں نومے دن اللہ عجر و ثباب ایک ہزار عالم ایک ہزار اتقاف بیٹھنے والے ایک ہزار جنگجو کو دیتا ہے جو نصیب کرتا ہے جو روضے دار ہوتا ہے دس میں دن اللہ تمہاری ستر ہزار حاجتیں بر لائے گا سورج چاند ستارے چوپائے پرندے تمام پتھر پور ہر خوشکتر مچھلیاں دریاں اور درختوں کے پتے تمہارے لیے استغفار کریں گے گیاروہ دن تمہارے لیے چار حج چار عمروں کا شواب لکھے گا اور حج ایسا ہوگا جو پیغمبر کے ساتھ اور عمرہ ایسا ہوگا جو کسی شہید یا صدیق کے ساتھ ادا کیا ہوگا باروہ دن تمہارے گناہوں کو حسنات میں نیکیوں میں بدل دے گا تمہاری نیکیوں کو دو برابر کر دے گا اور ہر نیکی کے بدلے میں ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا تیرے میں دن اللہ اہل مکہ اور مدینہ کی عبادت کی مثل ثباب دے گا اور تمہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر پتھر مٹی کے تعداد میں شفاعت نصیب کرے گا اور چودھ میں دن گویا تمہیں حضرت آدم نوح اور ان کے بعد حضرت ابراہیم موسیٰ اور ان کے بعد دعوت سلمان کی ملقات کا شرف حاصل ہوا اور تم نے ہر پیغمبر کے ساتھ دو سو سال تک خدا کی عبادت کی ہو یہ عجر نصیب ہوگا پندر میں دن تمہاری دنیا اور آخرت کی ہر حاجت پوری کرے گا جو کچھ حضرت ایوب کو دیا تھا تمہیں ادا کرے گا تمہاری دعائیں مستجاب کرے گا حاملین ارش تمہارے لئے استغفار کریں گے اور قیامت والے دن چالیس نور عطا کرے گا جو دس دس ہو کر تمہارے دائیں بائیں آگے اور پیچھے رہیں گے سولوے دن جب تم قبر سے نکلو گے تو تمہیں ساٹھ لباس عطا کرے گا تاکہ تم انہیں پہنو تمہاری سواری کے لئے ناقا ملے گا اور اللہ تمہارے لئے عبر رحمت بھیجے گا جو اس دن گرمی میں تجھ پر سایا کی رہے گا اور جب ستروں دن آئے گا اللہ فرمائے گا یقیناً میں نے انہیں ان کے والدین کو معاف کر دیا ہے اور اللہ ان سے قیامت کی سختیاں اٹھا لے گا جب اٹھاروں دن آئے گا اٹھاروں دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل میکائل اسرافیل اور حاملینِ عرش قرصی قروبین کو حکم دے گا اگلے دن اگلے سال تک امتِ محمد کے لئے استغفار کریں اور اللہ تمہیں قیامت والے دن اہلِ بدر کا ثواب عطا کرے گا جب انیسوں دن آئے گا تو زمین و آسمان کے تمام ملائکہ ہر روز تمہاری قبروں کی زیارت کے لئے اللہ سے اجازت لے کر آئیں گے اور ہر فرشتے کے پاس حدیعہ اور شربت بھی ہوگا جب بیتوہ دن آئے گا تو خدا تمہارے لئے ستر ہزار فرشتے بھیجے گا تمہیں بھیجے گا کہ تمہیں راندے ہوئے شیطان کے شر سے بچائیں اور ہر وہ دن کے روزے کو سو سال کے روزے کے برابر لکھیں گے اللہ تمہارے اور جہنم کے درمیان خندق بنا دے گا تمہارے لئے تورایت زبیر زبور انجیل اور فرقان کی تلاوت کرنے والوں کا شواب لکھا جائے گا اور تمہارے لئے حضرت جبریل کے برابر حضرت جبریل علیہ السلام کے ہر پر کی تعداد کے برابر ایک سال کی عبادت لکھی جائے گی عرش کرسی عرشو کرسی کی تشبیح کا شواب تمہیں عطا کیا جائے گا قرآن کی ہر آیت کی تعداد کے برابر حورالعین عطا کرے گا اکیس و دن اللہ تعالیٰ تمہاری قبروں میں ایک ہزار فرسک تک غصت عطا کر دے گا تم سے قبر کی تاریخی اور وحشت کو دور کر دے گا تمہاری قبور کو شہدہ کی قبرے بنائے گا تمہارے چہروں کو حضرت یوسف بن یقوب کے چہرے جیسا بنائے گا بائیس و دن خدا تمہارے پاس ملک الموت کو اس طرح بھیجے گا جس طرح انبیاء کے پاس بھیجتا ہے اور تم سے منکر نقیر کا خوف اٹھا لے گا دنیا کے غم اور عذاب عذاب قبر کو تم سے دور کر دے گا تئیس میں دن روزہ دار کے لیے تم پل شراج سے انبیاء شدقاء شہداء اور شالحین کے ساتھ گزر جاؤ گے تمہیں اس چیز کا شواب بلے گا تم نے میری امت کے ہر یسیم کو کھانا اور ہر اریان کو لباس عطا کیا ہے چوبیس میں دن تم میں سے ہر شخص دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے تم میں سے ہر شخص کو ایک ہزار مرید اور بے وطن کا ثواب عطا کیا جائے گا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے وطن سے نکلا ہو اور تمہیں حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک ہزار غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا پچیسوے دن خدا تمہارے لیے عرش کے نیچے ایک ہزار سبز گمبت تعمیر کرے گا اور ہر گمبت کے سرے پر ایک نور کا خیمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہے گا اے امت محمد میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم میرے غلام غلام اور کنیدے ہو میرے عرش کے سایہ میں بنائے گے گمبدوں میں بیٹھو کھاؤ پیو تمہیں مبارک ہو تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حضن و ملال ہے اے امت محمد مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میں تمہیں جنت میں ضرور بھیجوں گا تم پر اولین و آخرین تاجب کریں گے تم میں سے ہر ایک کو ایک ہزار نورانی اتاج عطا کروں گا تم میں سے ہر شخص کو نور سے خلق کیے گئے ناقہ پر سوار کروں گا جس کی لگام نور کی ہوں گی جس پر سونے کے ایک ہزار حلقے ہوں گے ہر حلقے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں نور کا ستون ہوگا یہاں تک کہ تمہیں بغیر حساب و قطاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا جب چھبیشوہ دن ہوگا اللہ تم پر نظر رحمت کرے گا قتل اور اموال کے علاوہ تمہارے سبب سب گناہ معاف کرے گا اور ہر روز ستر مرتبہ تمہارے گھر کو غیبت جھوٹ اور تحمت سے پاک کرے گا اور ستائیسوہ دن جب ہوگا تو تمہیں تمام مومنین و مومنات کی نصرت و مدد اور ستر ہزار اور یا لوگوں کو لباس پہنانے میدان جنگ میں ایک ہزار جنگ روح کے خدمت اور انبیاء پر خدا کی نازل کردہ ہر کتاب کا تلاوت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا اٹھائیسوہ دن جب آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت جعوید میں نور کے ایک لاکھ گھر بنائے گا اور اللہ تمہیں جنت معوہ میں چاندی کے ایک گھر اتا کرے گا اور جنت نائیم میں خالص امبر کے ساتھ ایک لاکھ گھر اتا کرے گا اور جنت فردانس میں ایک لاکھ شہر اتا کرے گا ہر شہر میں ایک ہزار ہجرے ہوں گے ایک لاکھ ہجرے ہوں گے اور اللہ جنت خلد میں مشک کے ایک لاکھ ممبر اتا کرے گا ہر ممبر کے وسط میں ایک ہزار زافران کے گھر ہوں گے اور ہر گھر میں ایک ہزار در اور یاقوت کے تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ہور الائین زوجہ بن کر بیٹھی ہوگی اور جب انتیسوہ دن آئے گا ایک لاکھ محلے عطا کرے گا ایک محلے کے ہر محلے کے وسط میں درخشاں قبہ ہوگا ہر قبہ میں سفید کافور کا تخت ہوگا ہر تخت پر ایک ہزار سب سنبت کے فرش ہوں گے ہر فرش پر ہورے بیٹھی ہوں گی اور ان کے پاس ستر ہزار امدہ لباس ہوں گے ان کی پہشانی پر اسی ہزار در اور جاقوس سے مزین ذلفیں ہوں گی جب تیس دن مکمل ہوں گے تو اللہ تعالی ہر گدر ہوئے دن کے مقابلے میں ایک ہزار شہید ایک ہزار حدیق کا اور پچاس سالہ عبادت کا سواب لکھے گا ہر روضے کے لیے دو ہزار کے روضوں کا سواب لکھے گا دریائی نیل جو کچھ ہگاتا ہے اس تعداد میں درجات بلند کرے گا جہنم سے نجات ہوگی پلشرات سے گزرنے کا پرمت ملے گا اور عذاب سے امن عطا کرے گا جنت کا ریان نامی دروازہ جو کہ قیامت تک نہیں کھولے گا لیکن اسے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ دار مرد و خواتین کے لیے کھول دیا جائے گا اور پھر جنت کا خادن جنت کا منادی فرشتہ ندا دے گا جس کی اس ماہ رمضان میں مغفرت نہ ہو سکی پھر وہ کس مہینے میں اپنی مغفرت طلب کرے گا اور خدا بزرگ و برتر کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے خدا بند عالم محمد و عالم محمد کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان کے روضے رکھنے اور رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں یہ جو آفت آئی ہوئی ہے کرونا وائرس اس سے سارے جہان کو نجات اطاف فرمائے